پہنچ گئے ہیں پونے گھنٹے بعد جا کے انہوں نے وعد سنی ہے ان کی بات کو سنیا ہے کہ ہماری بچی کو اس طرح ساپنے ڈس ہے آپ پلیز ٹریٹمنٹ کریں یہ پونہ گھنٹہ ویٹ کرتے رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ڈاکٹر ازرات تھے وہ اپنی باتوں میں مگن تھے کوئی کیا کر رہا تھا کوئی کیا کر رہا تھا اور ان کی بات کو انہوں نے نہیں سنا اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے نائنصافی کی گئی ہے اگر وہ ہی ڈاکٹر از ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ احمد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوسٹنگ بھی احمد ناظرین آج میں موجود ہوں پتوں کی کے نواہی گاؤں لاہی بکش ٹاؤن میں اور میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین وہ لوگ ازرات جن کے ساتھ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا اور بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا کہ رات کا ٹائم تھا اور ایک بیٹے پہ پانچ افراد سو رہے تھے جن میں چار بچے تھے اور ایک ان کی دادی تھی اور ناظرین اچانک سے ایک سامپ آتا ہے اور یہ نہیں پتا کہ وہ سامپ کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا اور اس سامپ نے ایک بچی کو ڈس لی ہے تو کیسے ہاں اچھا سر مجھے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ وہ بچی تھی اس کی کتنی سال عمر تھی اس کی دس سال نو 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 دس سال قریب عمر تھی اس کی پانچ نی کی وہ طالب علم تھی قرآن پڑھی ہوئی تھی اور بہت اچھی بچی تھی وہ ماشاء اللہ وہ حافظ قرآن بھی تھی نہیں نہیں حافظ قرآن بھی بس ناظرہ پڑھی ہوئی تھی نماز بھی پڑھتی تھی سب سے آگا سائی نماز بھی پڑھتی تھی اور کامکار بھی گرکہ وہ سارا بھی کرتی تھی اور میرے پاس میں ان کا دادا ہوں سب میرے پوتریاں پوترے بچیاں میرے پاس سوتے تھے یہ کمرے میں یہ بیٹ پہ بیٹ پہ میں بھی سوتا ہوتا وہ بھی سوتے ہوتے اچھا یہی کمرہ جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا یہی کمرہ ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہمارے جنبر سے مہمان آئے ہوئے تھے تو دس بجے بعد وہ گئے ہیں یہاں سے اس کے بعد پھر ہم نے اپنے سونے کی تحریک ہی ہے تو تقریبا بارہ یا پونے بارہ کا ٹیم تھا یا سوا بارہ یا در اتنا کی ٹیم تھا جس بگت یہ کوا گجرا ہے ہم سب سو رہتے سوتے سوتے بچوں نے روڑ میں پانوں سکر کر دیا پر کچھ نے اللہ تو دی گیب AncientUS پر آئے کسی نے کہا کہ ہے یہ سعب ہے تو میں نے رولی ا�를 سن ڈھوں تو مجھے بھی وہ سعب کی مانند نظیا بنا جو نظر آیا اندھرے میں میں نے بلک جگایا جگا کر میںентичside ایک ٹھوٹ تو گتھے جتنا ڈھوٹencias تھے اور دو سے ڈھائی Dag Shoot's назыв اور بیٹ کے سرانے پر وہ مطلب وہ تھا اور دیوار پر وہ ایک پھوٹ کھڑا ہوا تھا دیوار کے ساتھ وہ کھڑا ہوا تھا میں نے باہر باہر کی طرف دیکھا دلواجے کی طرف دیکھا تھے گریتی سوٹی جو کھڑی ہوتی میں نے وہ پکڑی پکڑ کے سام کو مارا وہ نیچے گری گیا پھر میں نے وہ باہر نکال کے اس کو مار کے باہر پھین دیا پھر میں نے بچوں کو انسلا ہو جائے دینے کا کوشش کی تو میرے پوتری جو سی تھی دی ہاں بی بی اس نے کہا ابو میری یہ وہ انگلی جو ہیں یہاں میرا درد ہو رہا میں نے کہے بیٹی یہ جوالکس سال لگی ہوگی جب آپ دھری ہیں یا اٹھی ہیں اچانک آسمارہ اگر نہیں ابو میرا درد بہت زیادہ ہو رہی ہے تو میں اب جاتے خود بھی ساپ کیلے کا دم کرتے ہیں ایک دفعہ دم کیا لیکن اس کو کچھ نہیں اثر ہوا مطلب اللہ پاک و موجود نہیں ہوا اس کے بعد میں نے پھر اس بچی کو نہ الٹی آئی ہے میں نے اس کو گی دودھ دیا ہے اس نے اس کو پھر الٹی آگیا پھر ہم اس کو افتال میں لے گئے ہیں فوری سب پہلے سب سے آپ نے اپنی طرف سے کاروائی کی ہے کیونکہ آپ یہ معاملہ جانتے تھے کہ کس طریقے سے ساپ اگر ڈس جائے تو اسے ہینڈل کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ سیول ہسپٹل گئے ہیں بس ایک دو منٹ کی بات ہے یہ ساری زیادہ وقت نہیں ملائی تنہا کہ دودھ بھی گھر پڑھاتا سب کچھ گھر ہی تھا فوٹو پر سب بچے اٹھ گئے ہیں دوسری کمروالے بھی آگئے ہیں سارے آگئے ہیں ہم نے فوری اس کو گی دودھ دیا اس کو پھر بھی الٹی آگیا پھر ہم اس کے افتال میں لے گئے ہیں جائے افتال اللہ نے بھی اسی آتھ میں بوتل لگائی جسے آتھ میں صاحب نے ننگا تھا جیسے جو بوتل اوپر جنگ گئی ہے وہ جہر بھی ویسے جی سمیت ہے گیا پھر اس کا گڑا بند ہو گیا اور انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی کوئی بات نہیں بس بوتل لگا کے بعد پر بیٹھے رہے اپنی باتیں کرتے رہے ہیں یعنی کہ انہوں نے آپ کو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا اور ان کا بچی کا ٹریٹمنٹ بھی اچھے طریقے سے نہیں کیا نہیں کیا جی وہ ادھے پہنے جی ادھر ہی ٹیم لگا جو لگا اس کے بعد انہوں کیا مطلب ہمارے بس کہنی سے یہ جہریلی چیز ہے تو ہم اس کو لاؤڑ لے گئے پھر ہم نے اس کو سیدھا آدن لے گئے وہاں سے دم کر رہا ہے دم کر آگے ہم لاؤڑ کی طرف ہو لے لیکن اپنا جو ہم مانگا ملڈیوں سے پیچھے ہی جو ہے اس کی روپ روانے مانگا ملڈی سے پیچھی تھے ابھی آپ تو انہوں نے دم توڑ دیا بچی نے اس کے بعد جب ہم گھر آئے ہیں تیروں شروع واقعہ بارہ پونے بارہ سوا بارہ دو دائی گھنٹے میں سارا ہم سفر کر کے بھی اپنے واپس بچی کو لے گئے فوت انہوں نے بات گھر آگے تھے بچی کے والد سے ملوائیں گے آپ ہاں جی والد صاحب یہ میرا لیٹا بڑا جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ڈاکٹر حضرات کی گفلت ہے یا کس چیز کی گفلت ہے ڈاکٹر کی گفلت ہے میں ساتھ تھا اپنی بیٹی کے ساتھ تھا میں ڈاکٹر گیا تھا میں ڈاکٹر مارتر نہیں آئے وہ کافی دیر بعد آئے ڈاکٹر لگا دی اسی ہاتھ میں جہاں پہ دسا تھا ہاں ہمارے کو نہیں پتا تھا بھی یہ نقصان ہو جے گا ایسے ان کو تو پتہ تھا نایسے نقصان ہو جے گا وہ خالی گلوکوز کی بوتل لگا دی اس کو بس اس اتنے میں انہوں نے میں وہ ٹیسٹ لیا ٹیسٹ لے کے آگے انہوں نے گیا اس کو لے جو یہ لور لے جو ریفل کر کے دے دی مرگو پرچی بنانے کے پھر میرا ابو گیا اس کو لے گیا آدم آدم دم کیا سرداروں نے سرداروں نے بولا بھی اس کو نہ لور لے جو جب لور کی وہ ریفل لکھ دی لور لے گے لور جانے سے پہلے ہی وہ ختم ہوگی اچھا تو آپ حکومت پنجاب سے کیا اپیل کرنا چاہیے کہ جیسے آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ڈوکٹر حضرات نے آپ کو اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں کیا آپ کو ٹریٹ نہیں کیا اچھے طریقے سے تو آنے والے وقت میں اگر خدا نہ خاصا کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ حکومت پنجاب سے کیا ریکویسٹ کریں کہ یہ ہوسپیٹل اوپن کیوں میں انہیں بند کر دیں کیونکہ اچھی طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا ہے یہ کہیں گے بھی ان کو بند کرتے ہیں ہم سیدھے لور چلے جائیں گے چاہے مرا نقصان ہو چاہے بچ جائیں چاہے جو مرجو لور چلے جائیں گے مہر کو پتہ نہ بھی لور جا کے سب بچیں گے جب بھی آپ یہاں پہ گئیں ان کے آگے یہی جوابی کاروائی ہوتی ہے کہ یہاں سے نہیں بچے گا اسے لہور لے جائیں یہ یہ سیدھا لور کر دیتے ہیں دو گھنٹے چار گھنٹے ایک دن رکھے لوگا بھی جائیں گے یہ جو ایک واقعہ پیش آیا بہت افسوسناک واقعہ آپ اس والے سے کیا کہنا جائیں سر میری پوتری تھی یہ میرا بوتی جامہ آپ اپنا ہاتھ ہو بھئی یہ لڑکی نے ریکھا گیا میری پوتری نے نرس میں نے یہ بتایا بولی بھی کیا ہوا میں کہ اس کو چک کرو انہیں ڈریپل آئی بوتل مگا یہ ڈریپل نہ لگاؤ اس کے سامنے کٹیا اس کا ٹیسٹ کرو اس کا لازہ سام پاڑا کو کرو لائے ٹھیک ہے آپ چلے چلیں باہر چلیں سب کو باہر بیج دیا مجھے بھی دھکے مارے چار پانچ پلیس آڑا بھی آ گیا میں کہ بھی ہم باہر نہیں جائیں گے ماری بیٹی من لگ رہی ہے اور انہوں نے بولیا نہیں جی باہر چلو پٹو 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 پھر وہ کہاں لگے اچھا ہو ادھر پرچی لیکھی پھر انہوں سے دکھائی نشان کدر ساپ لڑا ہمیں کہا جی بچی اس طرح گھڑا پڑھ رہی ہے انہوں نے پونے گھنٹے بعد ٹھیکہ لگایا پونے گھنٹے بعد پونے گھنٹے یعنی کہ آپ کو ادھر آپ گے چلیں آپ کو پونہ گھنٹہ ہو گیا پونے گھنٹے کے بعد آپ کی بات سنی انہوں نے دکھے مار دے رہے میں بار نہیں لکھ رہا میں بچی کے اوپر رہا موجود میری بیوی بھی دادی جو لڑکی کی اور پونے گھنٹے بعد ٹھیکہ لگا کے پھر آپ وہ موپڑی چنے کھاتیری نرس پر دبارا گیا پولیسے کے لے جو ایسے بہت گھنٹے سے بہت گھنٹے لگا دی جب بتایا نہ کہ ادھر ساپ لڑیا اس سے نرمہ بوتل لگا دی اور دو ٹھیکے لگائی ایک چوکنے پہک ادھر پونے گھنٹے بعد پونے گھنٹے بعد ہاں کوئی بھی مہارا جی آدھا اوپر آدھا کوئی بھی کہا تھے چلو چلو باہر چلو تو یہ مارسہ تھی نا جناب بین سافی کری بہت تو آپ حکومت پنجاب سے کیا کہنا چاہیں گے آپ کا کیا یعنی کا مطالبہ ہے ہم تو یہ کہنا چاہتا ہے جی ادھر کوئی اچھا ڈاکٹر بابا ہے کوئی اچھا لاج کرا کہیں کہ پائد کر اگر نہیں کر سکتے دے انہیں بند کر دو جب ہم نے پیسے لگانے کی بار کی دعائی لکھ دے اندر لاج نہیں ٹھیک ہے بار تعلیق کا مگوانا تیجر کہ ہم نے کیا اس کا فیدہ کوئی فیدہ دیں جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ پتوں کے میں کتنا بہت ہی ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا اور بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا اور جب یہ واقعہ پیش آتا ہے اور یہ لوگ ڈاکٹر حضرات کے پاس جاتے ہیں سیول ہسپٹل میں جاتے ہیں پتوں کی میں جو سیول ہسپٹل ہے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں لیکن وہاں پہ ڈاکٹر حضرات انہیں اچھی طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں کرتے انہوں نے بتایا کہ یہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں پونے گھنٹے بعد جا کے انہوں نے وعد سنی ہے ان کی بات کو سنا ہے کہ ہماری بچی کو اس طرح ساپنے ڈس ہے آپ ٹریٹمنٹ کریں یہ پونہ گھنٹہ ویٹ کرتے رہے ہیں اور جنہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ڈاکٹر حضرات تھے وہ اپنی باتوں میں مگن تھے کوئی کیا کر رہا تھا کوئی کیا کر رہا تھا اور ان کی بات کو انہوں نے نہیں سنا اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے نائنصافی کی گئی ہے اگر وہ ہی ڈاکٹر حضرات اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کرتے بچی کو دیکھتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ بچی ان کے ساتھ ہوتی وہ بچی زندہ ہوتی اس کے ساتھ اپنے میزبان احمد یاسن کو اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ